بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے میں ہوں وحید راجہ اللہ کے فضل کرم اور رحمت سے میں بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ کے حضور تمام دوستوں کے لئے دعا گو ہوں سب سے پہلے لئے مزارش ہے کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائی کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور ان تک دیکھا کریں تو میں جی آج آپ کو اپنے آپ دوستوں کو لے کے چل رہا ہوں جی ایک نئے سفر پہ ساتھ ساتھ سائر کروارے ہیں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لاہور کا مال روڈ یہ سفر مال روڈ کا سفر کورنر ہاؤس سے شروع ہو کے انڈ تک ان کے لور مال تک ہم آپ کو سائر کروائیں گے اس کی مختلف چیزیں بھی دکھائیں گے نہیں جی ہمارا کورنر ہاؤس پہنچ گئے اور ہم چڑ گئے ہیں جی آکے مال روڈ پہ یہاں پہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ باغے جنار لانس گارڈن ہے اور رائٹ سائیڈ پہ گورنر ہاؤس ہے اور یہ مال روڈ کی جنار مال روڈ چل رہا ہے جس گھنے درختوں کی چھاؤں میں درختوں کے سنٹر میں اور اس کے سنٹر میں بھی بہت گرین بیلٹ ہے جہاں پہ بڑے بڑے پرانے تاریخی درخت ہیں اور سائیڈوں پہ بھی لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے جی باغے جنار اور اس کی قیدی آزم لیبریری کی یہ بیلڈنگ اس وقت ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور رائٹ پہ گورنر ہاؤس یہ بیلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے وائٹ یہ قیدی آزم لیبریری کی بیلڈنگ ہے آگے جی ہم پہنچ نکل رہے ہیں اور اس سے آگے بھی لیفٹ پہ یہ ہمارا لارنس گارڈن باغی جنار اور ایک جی سی کا بوٹنی کا ڈپارٹمنٹ کا یہاں پہ یہ ایریا ہے اور اس سے آگے نکلتے ہیں تو یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ الہمراحال اور یہ والا چوک آئے گا جہاں سے سٹاک ایکسچینج اور اس طرف سڑک نکلتی ہے اور ساتھ ہی آواری ہوتل لگتا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ ہمارا یہاں پہ شروع ہو چکا ہے جی زو لاہور زو کی سارا یہ ایریا لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آواری ہوتل ہے یہ ہم آپ کو گیر دکھاتے ہیں جس کا لاہور زو کا یہاں پہ الیفنٹ کا سٹیچو لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے جی آجے گا لاہور کی مشہور بیلڈنگ پہچان وابڈا ہاؤس کی بیلڈنگ اور چیننگ کراس یہ وابڈا ہاؤس کی خوبصورت بیلڈنگ اور کافی عرصے سے ایک لاہور کی پہچان ٹی وی پروگراموں اور اس پہ یہ نظر آتی ہے جی اور خوبصورت بیلڈنگ ہے جی وابڈا ہاؤس یہ آگے چیننگ کراس اس کے ساتھ ہی سمٹ منار اور پجاب اسمبلی کی بیلڈنگ سے ہیں یہ چیننگ کراس یہاں پہ اکثر ایجیٹیشن اور دھرنے رہتی ہیں آج بھی یہ دھرنہ ہے کچھ اعتجاج ہو رہا ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا سائٹ سے ہوکے گزر کے دوبارہ مال پہ واپس آنا ہوگا تو ہم جی تھوڑا سا سائٹ سے ہوکے گزر جاتے ہیں ہم نے خود دکھا رہے ہیں جی یہ وابڈا ہاؤس اس کے ساتھ سمٹ منار اور چیننگ کراس کو ہم نے کراس کر لیا اب ہم جب دوبارہ مال پہ ہیں اور اس سائٹ پہ جو بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں یہ ساری بیفور پارٹیشن پرانی بیلڈنگز ہیں جن کو پریزرو کرنے کے لیے کش کی جاتی ہے محکمے کی طرف سے اور اس کو اسی حالت اسی شکل میں رکھا جاتا ہے حالانکہ نئے مارکیٹ پلازا وغیرہ بن رہے ہیں لیکن یہ پرانی بیلڈنگز وہ بھی محفوظ کیا جاتا ہے اور اب ہم پہنچنے والے ہیں جی ریگل چوک پہ یہ اوور بریج جو آپ کو نظر آ رہا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے اور یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ بیڈن روڈ کا ایک مشہور بازار ہے اور دوسرا ہارڈ روڈ اور یہ تریگل چوک پہ ہم جی پہنچنے والے ہیں یہ پہنچ گئے چلے بن جی تریگل چوک اور رائٹ سائٹ پہ ہارڈ روڈ ہے اس وقت بند ہے چونکہ ہم صبح نو دس بجے گزر رہے ہیں اور یہ بزار سارے کھلتے ہیں گیارہ بارہ بجے کے بعد اور آگے جی ہم وہاں سے نکلے یہ جی مارڈ روڈ بھی کافی بیلڈنگز جو ہیں یہ بیفور پارٹیشن پرانے وہ طرز کی ہیں ان کو اسی طرح رکھا گیا ہے یہ خوبصورتی اور تاریخی ورثہ بھی ہیں چیزیں یہ بھی دیکھیں آپ اسی طرز کی ہیں اب ساتھ ہی ہم جہاں پہ پہنچیں گے ہائی کورڈ کے چوک پہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں ہائی کورڈ کی بیلڈنگ آپ ویو دیتے ہیں یہ مین گیٹ اور اس کی بیلڈنگ جہاں پہ جسٹس گیٹ ہے اس کے علاوہ بھی ہائی کورڈ کے گیٹس ہیں انٹی کے لیے اور یہ ہائی کورڈ کی بیلڈنگ یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے ہائی کورڈ کی بیلڈنگ چل رہی ہے اور یہ آگے چوک آجے گا جی جی پیو چوک رائٹ سائیڈ پہ پیٹسی ایل کی بیلڈنگ ہے اور یہ ہی پہ ہے جی اورنٹ ٹرین کا انڈر گراؤنڈ سٹیشن ہے یہ جی پی چوک ہم نے کراس کیا اور لیفٹ پہ یہ جی پیو کی بیلڈنگ ہے ہمارے اور ہم آگے پہنچنے والے ہیں نیلا گمبت والے ایریا میں یہ بینک سکوائر اور بینک سکوائر کے ساتھ ہی آگے نیلا گمبت یہ ہمارا سفر جی مال کے انڈ تک جہاں پہ لور مال شروع ہوتا ہے وہاں تک آج ہم آپ کو یہ سیر کروا رہے ہیں یہ جی نیلا گمبت والا چوک ہے یہ نیلا گمبت کی مارکی سائیکلوں اور اس طرح کی میڈیکل ایکوئیمنٹ کے بعد میں بھی کافی یہ یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آگے جی ہم انارکلی چوک پہ یہاں پہ انارکلی چوک کے لیفٹ سائیڈ پہ اول پرانی انارکلی اور رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ نیو انارکلی ہے جی یہ ہم نیو انارکلی والے چوک تھے گزرے لیفٹ سائیڈ پہ ایک بیلڈنگ پرانی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ کبھی ایک ٹولینڈل مارکیٹ ہوتی تھی جو اب یہاں سے شفٹ ہو چکی ہے اور ابھی اس کے بھی تاریخی عامیت کی حامل بیلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ہی لاہور میوزیم کا یہ گیٹ ہے اور لاہور میوزیم کی بیلڈنگ ہے رائٹ سائیڈ پہ پنجاب یونیورسٹی کا اوڈ کیمپس ایک تاریخی بیلڈنگ اور یہ میوزیم کی بیلڈنگ ہے جی میوزیم کی بیلڈنگ کے ساتھ ہی انسی اے مشہور کالج یہ جی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں رانی توک جو کہ یہ بھی ایک تاریخی اہمیت کی عامل ہے اور یہ والے چوک کے ساتھ ہی اب یہ والے چوک میں ایک طرف نصر بھاگ ہے ایک طرف پنجاب یونیورسٹی کا اوڈ کیمپس ہے ایک طرف ٹاؤن ہال ہے اور ایک طرف انسی ہے یہ ٹاؤن ہال کا مین گیٹ ساتھ جی جہاز لگا ہوا ہے جی خوبصورتی کے لیے ایک ڈیکریشن پیس کی طرح اور ساتھ ہی اس کے مین بیلڈنگ آپ کو یہ سٹیل کے گریل جنگلے کے اندر سے نظر آ رہی ہوگی خوبصورت گریس فولک کے لیے یہاں سے جی مال تقریبا ختم ہو گیا سامنے آپ کو جنرل پوسٹ ماسٹر کا دفتر نظر آ رہا ہوگا اوپر میٹو کا ٹریک ہے اور یہاں پہ مال ختم ہو جاتا ہے اور آگے شروع ہو جاتا ہے یہ لورمان لیفٹ رائٹ پر میں چلتا ہے اور یہ سفر آج کا ہم ختم کرتے ہیں اس کے ساتھ اجازت دے انشاءاللہ ملے گئے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم